موسیقی یہ اوڈیشا کے بالا سور کی تصویریں ہیں یہ حادثہ اتنا بڑا ہے کہ شوک کی لہر نے پورے دیش کو استبد کر دیا ہے دو جون کو ہوئی تین ریل گاڑیوں کی ٹکر کو لے کر کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب ملنا ابھی باقی ہے جیسے پہلا سوال یہ کہ کیا ٹرین اوور سپیڈنگ کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوئی دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈرائیور کو غلط سگنل دیا گیا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈرائیور نے سگنل کو نظر انداز کیا اور چوتھا سوال یہ کہ کیا سگنل سسٹم میں گڑبڑی تھی یہ سوال ایسے ہیں جن کے جواب تلاش کرنے کے لیے ریلوے کی پوری ٹاپ ٹیکنکل ٹیم جانچ میں جوٹی ہوئی ہے لیکن شروعاتی جانچ میں جو فیکٹ سامنے آئے ہیں وہ سگنل سسٹم میں فالٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں پریلیمنری فائنننگ سے ایسا لگتا ہے کہ سگنلنگ میں کوئی پریشانی پائی گئی لیکن وہ بھی پریلیمنری جانکاری ہے ہمارے جو کمیشنر آف ریلوے سیفٹی ہیں ان کی جانچ چل رہی ہے اس لیے ان کی جانچ کمپلیٹ ہوئے بینا ہم لوگ کچھ بھی نہیں شیئر کر سکتے ہیں اوڈیشا ٹرین حادثے کی جانچ کمیشنر آف ریلوے سیفٹی کے اگوائی میں چل رہی ہے غلطی کہاں ہوئی؟ یہ پتہ لگانے کے لیے ایک ایک ڈیٹا کھنگالا جا رہا ہے اب تک ہوئی جانچ کی ڈیٹیلز لے کر سامنے آئے ریلوے بورڈ کی میمبر جایہ ورما سنہا کے مطابق کورو منڈل ایکسپرس وے کے ڈرائیور نے سپیڈ لیمٹ ٹراؤس نہ ہی کی تھی ڈرائیور صاحب سے جو بات ہوئی اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو گرین سیگنل ملا تھا اس نے لال پہ سیگنل نہیں پاس کیا نا اس نے اوہر سپیڈنگ کی اور اس نے انہوں نے اس پیڈنگ اللیمٹ کورو منڈل ایکسپرس 128 کلومیٹر کی رفتار سے بڑھ رہی تھی اور اپنی 130 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی سپیڈ لیمٹ کے بھی تر تھی اس کے بغل سے حاولہ کی طرف جا رہی ویشونت پور ایکسپرس کی رفتار بھی 128 کلومیٹر پرتی گھنٹا تھی وہ بھی سپیڈ لیمٹ کے بھی تر تھی یہ مان بھی لیا جائے کہ موونگ ٹرینز کی سپیڈ لیمٹ میں تھے پھر بھی اب تک یہ نہیں پتا چلا ہے کہ کورو مانڈل ایکسپریس لیپ لائن پر کھڑی مالگاڑی سے کیسے ٹکر آئی کورو مانڈل ایکسپریس کو مین اپ لائن کا سگنل ملا ہوا تھا اس حساب سے اسے سیدھے نکلنا چاہیے تھا لیکن وہ مر کر لیپ لائن میں کیسے چلی گئی ریل منتری نے اس پر بہت بڑا اشارہ کیا ہے پوائنٹ ماشین کی بات ہے الیکٹرونک انٹرلوکنگ کی بات ہے الیکٹرونک انٹرلوکنگ میں جو چینج کیا جس کے کاران یہ درکٹنا ہوئی جس نے بھی کیا جس نے بھی جو بھی اس کے کاران ہے وہ انویسٹیگیشن سے نکلے گا ریل منتری الیکٹرونک انٹرلوکنگ سسٹم میں چینج کی بات کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ حادثہ اسی وجہ سے ہوا جواب تک پہنچنے سے پہلے الیکٹرونک انٹرلوکنگ سسٹم کو سمجھ لیجئے یہ الیکٹرونک اور کمپیوٹر نیٹورک کو ملا کر تیار کیا گیا ایسا سسٹم ہے جس سے ریل گاریوں کا ٹرانزیشن کنٹرول کیا جاتا ہے الیکٹرونک انٹرلوکنگ سسٹم ٹرین کی پوزیشن سپیڈ اور دوسرے ڈیٹا سگنلنگ سسٹم کو بھیجتے ہیں سگنلنگ سسٹم اس ٹرین کی سپیڈ اور اسٹوپیس سے جڑے سگنل دیتا ہے ابھی بحث اس بات کی چڑی ہوئی ہے کہ کیا انٹرلوکنگ سیکیورٹی سسٹم میں کوئی بدلاؤ کیا گیا جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا اس کو لے کر بھی جب ریپورٹ سامنے آئے گی اس کے بعد ہی تصویر جو ہے صاف ہو پائے گی لیکن گرم ریل منتری اشوینی ویشنوں نے اس بات کی اور صاف اشارہ کیا ہے کہ جو روٹ کاؤ سے اس کے بارے میں ریلوے دیپارٹمنٹ کو پتہ لگ گیا اور جلدی اس کی جو ریپورٹ ہے ریلوے دیپارٹمنٹ کو سببٹ ہونے کے بعد دے دی گئی ہے اس پر فیصلہ عدالت کو لینا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ جب تک بالا سوٹ ٹرین حادثے کا پورا سچ سامنے نہیں آتا تب تک حادثے کے اصلی گناہگار کی پہچان مشکل ہے